اور آئیے ایک اور بڑا خلاصہ کرتے ہیں جو کی ہاتھرس معاملے سے جڑا ہوا ہے ہم لگتار اس بارے میں آپ کے سامنے پشتتہ سے پرستط کر رہے ہیں کہ آخرکار اس دن کیا ہوا تھا کس نے آدیش لیے تھے کہ پیڑتا کے پارتھف شریر کو رات و رات جلا دیا جائے ہاتھرس ٹیپ میں قید ہیں وہ تمام گواہیاں جو اب ہم آپ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں جس میں ڈی ایم پروین کمار کو پوری طریقے سے اب ایکسپوز کیا جا رہا ہے آخر کس کے آرڈر پر ہاتھرس کی بیٹی کو ایک لاوارش شو کی طرح آدھی رات جلا دیا گیا پہلی بار ہاتھرس کے سسپنڈڈ ادھکاریوں سے ہم نے سوال جواب کیا جس کا جواب پورا دیش جاننا چاہتا ہے ہم نے ان نلمبت ادھکاریوں سے بات کی جو اس وقت گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے سب سے بڑا خلاصہ کیا کرائیم برانچ کے سسپنڈڈ انسپیکٹر سنجیف شرمہ ان کا کہنا تھا کہ ہاتھرس کے ڈی ایم کے آدیش پر ہی آدھی رات کو پیڑتا کا انتم سنسکار کیا گیا اور اس وقت موقع پر ڈسٹرکٹ مینجسٹریٹ پرمین کمار موجود تھے ہم آپ کو ہوتا دیں کہ سنجیف شرمہ سے باتچیت ہمارے سمجھاتا کمار سنون نے کی آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس پورے ٹیپ سے کیا کیا کھلا سے ہو رہے ہیں یہ باتچیت بہت مہتب پون ہے کیونکہ یہ تمام موقع کا بیورہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے میں یہ جانا چاہ رہا تھا یہ کیا نام جیسے کرمنیشن وغیرہ رات کو ہوا تھا آپ تو وہاں پہ تھی تو یہ کس کی دیکھ ریک میں ہوا تھا یہ سب چیزیں میری وہاں اس پہ جو جہاں وہ جو کرمنیشن ہوا تھا اس سے کجیب پچاس میٹر پہلے میری ڈیوٹی تھی اور ڈیوٹی کے تھیدے کھاؤں پہ ڈیوٹی تھی گھر پہ لیکن جب وہ وہاں سے بارڈی چلی تھی وہاں کے لیے تو یہ تھا کہ سب لوگوں کو یہ کہا گیا تھا ہمہا ہی چلو ہاں ہمجھے اس پر لگا دیا گیا تھا تو آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ سب لوگوں کو وہاں کرمنیشن گراؤنڈ پر چلو نہیں وہ تو سب ہی لوگ آدیش ہوگا تھا جانا ہاں کھانے گئے ہم لوگوں سے ڈیوٹی پر یہاں بھی چلیے آپ بھی چلیے آپ بھی چلیے آپ بھی چلیے نہیں میرا مطلب کس نے آدیش دیا تھا آپ کے ایس پی نہیں ڈی ایم نہیں کسی اور نے کس نے کھانا تھا جو بھی کھانا تھا ڈی ایم صاحب نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ تو پولیس ویبھاگ سے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو کرمنیشن کا آدیش ہوا رات میں وہ ڈی ایم صاحب کا تھا یا آپ کے کپتان صاحب کا تھا نہیں ویسے ویسے کیونکہ آپ تو بہت سینئر ادھکاری ہیں اور سنسیبل ادھکاری ہیں اور کرائم برانچ میں بھی ہیں تو بھئی آپ ایسے تو ہے نہیں کہ بھیڑ چال میں کوئی بھی چلا جائے گا میں وہی پوچھ رہا ہوں میرا مانا تو یہ ہے انہوں کوئی اگر ایٹر موٹر ہو یا نہ ہو لیکی سامنہ سامنہ سکوٹر جو ہے جنہیں میں جو کبھی کوئی دائن آر ہوتا ہے تو ڈی ایم صاحب کی آدیش پر جائے اچھا یعنی ڈی ایم صاحب کی آدیش پر رات میں کرمنیشن ہوا تھا یہ ہی ماننا پڑا ہے کیا بولتے ہیں جو ہی آپ کو یہ جو پوری استیتی وغیرہ بھی بگڑی ہے پولیس والوں کو سسپنشن بھی ہوا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوا یہ غلط ہوا ہمیں اسپیکٹر بنے ہیں تو ہمیں ایک دن جو ہے یہ سامنہ سکوٹرنا پڑے گا دو بار یا تیر بار تو کرنے ہی پڑتا گا اچھا یہ تو آج میں ہماری پولیس میں آئی گیا ہے نہیں ایسا کیوں فیر ہم جانتے ہیں کہ وہ خلال میں سیڑ دیا ہے تو موسیل سے گھڑنا ہے کھاوت ہے تو آپ کو نہیں لگتا جلا پرشاشن پر کاروائی ہونی چیئی تھی بھئی آپ لوگ تو پولیس والے ہیں جو آدیش ملا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ہم باہی سے کچھ بول نہیں سکتے ہیں اس دیس میں گاہ اور بیسی کاٹری آتے ہیں جو بول نہیں سکتے اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں کوتوال تو ہو سکتا پر بول نہیں سکتا ہاں وہ میں نے آپ کا سنا تھا وہ رات میں ویڈیو بھی جو سامنے آئے تھا آپ نے کہا بھئی ہماری تو جمداری لائن آڈر باگی بیٹم بنا بھائی سے یہ ہے میں پرتید خیتل دیں گا آپ سے آپ ریپورٹر ہیں بھائی ہارٹ بات کر رہا ہوں یہ تماشا کیا ہوتا ہے اگر یہ حقیقت معلوم میں پولیس کو ہاں لوکل پولیس سب جانتی ہے ہاں وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو گھلی محلے کی چوک چوارے کی ہر گھر کی معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے ہاں اور یہ سب پولیس کو معلوم تھا تو ظاہر سے بات آگے جانچ کیسے ہوگی کیا ہوگی پوری جانکاری ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہم آپ کو ایک بار پھر سپشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کرائم برانچ کے انسپیکٹر سنجیو شرما سے ہماری باتچیت ہوئی ہے یہ سسپنڈڈ نہیں ہے ہم نے سسپنڈڈ ہردکاریوں سے بھی باتچیت کی ہے ان کی باتچیت بھی ہم آپ کو سنبھائیں گے اور آئیے کرائم برانچ کے سب انسپیکٹر سنجیو شرما کی باتچیت کا دوسرا انش اب آپ کے سامنے پرستط کرتے ہیں یعنی راجنیتی کا شکار ہو گئے جو سسپنڈ ہوئے ہیں پوریسہ لے تو سارے سسپنڈ ہوئے ہیں جو راجنیتی کی وجہ سے ہوئے بس بینا مانو یہی ہے اور اسے ہیر مورلی کا بچار ہے کیا گلتی بچاری کی اس کی وہ تو محلہ کاشتلی کیا گلتی ہے ہاں کرتان صاحب بچارے بل نہیں رہے نینے آئیوگے تھے گڑوینہ ہوئے کیا گلتی ہے ہاں جب آپ مانتے ہیں کہ لوگ سے آئیوگ میں سب سے پہلے جو ریمیرٹ ہوتی ہے آئی اس کی ہوتی ہے ہم ہم جنہیں پہ جب بھی کوئی ہجیس قائم ہوتا ہے کوئی آرڈر میٹر ہوتا ہے تو دی ایم کے ہی آرڈر کھولوں کی جاتے سارے ہاں تو پھر کپتان کیوں تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ایم صاحب پہ کاروائی ہونی چاہیئی تھی پہلے تو نہیں بات میں کاروائی ہی کہنا ہوں بات یہ کہنا ہوں ذمہ داری ڈی ایم کی کاروائی ہوئی کیا ہوں تو سب انسپیکٹر شرما نے اس پشت دور سے کہا کہ کاروائی ہوئی کیوں کیونکہ پولیس کو ہر چیز کی جانکاری ہے اور خاص کر یہ ستھانی پولیس کو ہر چیز کی جانکاری ہوتی ہے ہمارے سمدھا تھا لگتار اس پر اپنی ریپورٹنگ آپ کے سامنے پستط کر رہے ہیں ابھی کمار سونو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ امیت پالت جو کی موجود ہیں پولیس کوتوالی سے گونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکشاہ پانڈے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کمار سونو ایک بار پھر آپ کے پاس اسی سوال کو لے کر کہ جب آپ بات کر رہے تھے ان تمام لوگوں سے اس باتچیت سے کچھ باتیں سپشٹ ہوتی ہیں جس میں ایک بات جو بہت زبردست ہے اور وہ یہ کہ اس ستھانی پولیس کو ہر گھر کی ہر گلی محلے کی سب ہی جانکاری ہوتی ہے کیا جانکاری ہے اس ستھانی پولیس کے پاس جو اس ستھانی پولیس بتا نہیں رہی ہے لیکن سسپینڈڈ ہے کیا وہ جانکاری ہے دیکھیں میری انسپیکٹر ہے جو سنجیب شرما ان سے بات ہوئی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہم نے درستوں کو بھی سنوائی تو حالانکہ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کی اس لوکل پولیس کے پاس کیا جانکاری ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ تھا کہ لوکل پولیس کو سب چیزیں جانکاری ہوتی ہیں جو انگریجوں کے جمانے سے پھانے اور کوتوالی سسٹم چلا رہا ہے وہ بنایا ہے اس لے گیا تھا تاکہ ایک ایک چیز باریکی سے پتا ہو لیکن ان کا یہ صاف یہ کہنا تھا کہ جلے لیول پر جب کوئی بڑا ماملہ ہوتا ہے جس طریقے کا ہاتھرس کا یہ پوری واردات ہے اس طرح کا ماملہ ہے اور لون اور جیسی استیتی آتی ہے تو صرف ڈی ایم کا جلے کے ڈی ایم کا آدیش کا پالن کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سروے سروہ ہوتا ہے اور وہ اس وقت مکھے بھومی کا میں ہوتا ہے کیونکہ جلے کے مالی کے طور پر وہ جو ہے ایک طریقے کی بھومی کا نباتا ہے تو ایسے میں جو لگتار سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ آخر رات میں انتیم سنسکار کیوں کیا گیا کس کے آدیش پہ ہوا اور کیوں کیا گیا یہ تمام جو سوال تھے تو اس کا جواب دیتے ہوئے سنجیف شرما جو انسپیکٹر ہیں ہاتھرس پولیس کی کرائم برانچ میں ان کا صاحب یہ کہنا ہے کی یہ جو آدیش ہے وہ ڈی ایم صاحب کی طرف سے تھا لکھت میں آدیش نہیں تھا لیکن اس طرح کے آدیش جو ہیں ڈی ایم کی ہوتے ہیں تو ایسے میں ڈی ایم کا آدیش تھا اور میں آپ کو بتاؤں عجی جی کہ جب پرسو یو پی کے ڈی جی پی اور یو پی کے مکھے پر سچیو اپر مکھے سچیو جو اونیش عوستی ہیں انہوں نے بھی جب بات کی تھی تو میں نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ جو انتیم سنسکار کا آدھی رات میں فیصلہ لیا گیا وہ سرکار کا فیصلہ تھا یا جلے کا تو ایسے میں ان کا جواب تھا کہ اس طریقے کے فیصلے جلہ سطر پر ہوتے ہیں نہ کی رجے سطر پر تو یہ صاف ہے سندیج دینی کی بات ہے اور بلکل کلیر بات ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ڈی ایم کا فیصلہ تھا اور ڈی ایم کے بھی جو اس طرح کے ویڈیو سامنے آئے جو پریوار پر دوا بنا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور پریوار کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے میڈیا کے سامنے نہ بولے تو یہ بڑے شرمناک ویڈیو اور باوجود اس کے اب تک ڈی ایم اپنے پد پر بنے ہوئے ہیں ایسے میں پروین کمار جو کی ہاترس کے ڈی ایم ہیں انہیں نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے خود ہی پد سے ہٹ جانا چاہیے تھا اگر اس طرح کی باتیں سامنے آئے ہیں تو لیکن ابھی تک وہ ڈی ایم بنے ہوئے ہیں ہمارے سیوگی امیت پالیت نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان سے لگاتار انہوں نے ایک سوال بات کی آئے ہیں امیت ہمارے ساتھ مجھو دیں اس وقت کمار سنو کچھ سمجھ پا رہے ہیں آپ ہاں پر تھانے پر لوگ کیا بات کر رہے ہیں تیکھی اجی جی ایک بات تو صاف ہو چکی کہ جس طرح سے اس پورے معاملے میں ڈی ایم کا رول کہیں نہ کہیں آروپوپ کے گھیرے میں ہے اور پیرت پڑیوار سے لے کے کئی ایسے لوگ پولیس والے پر ان کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں ایسے میں جب پولیس پر کاروائی ہو چکی ہے تو کہیں نہ کہیں دبی آواز میں جو اندر کھانے میں یہ بات ہوئی رہی ہے کہ صرف پولیس پر ہی گاج کیوں گرے کیوں صرف ایس پی سسپینڈوں کیوں ڈی ایم نہ ہو کیونکہ ڈی ایم کے آدیش کے بینا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بھلے ہی لائن آرڈر پولیس کا معاملہ ہے لیکن جو جلاس طرف پر ڈی ایم سب کے اوپر ہوتے ہیں ان کے ہی آدیش کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایس ایٹی نے یہاں پر جان شروع کی ہے وہاں پر جو پتہ لگا ہے کہ ڈی ایم کو لے کر جو سوال اٹھائے گئے وہی سوال ایس ایٹی کے سامنے دیئے گئے ساتھ ہی ساتھ جو ڈی جی پی اور ایڈیشنل ہوم سیکرٹری یہاں پر آئے تھے اونیش کمار انہیں بھی پریوار والوں نے یہ شکایت درج کرائی ہے تو ایسے میں ڈی ایم کا چپ رہنا یہ بتاتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بس کاروائی ہونے ہی والی ہے کب کاروائی ہوگا اس کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ڈی ایم اپنی ذمہ داری سے یہاں سے پلہ نہیں جھاڑ سکتے ہیں ہم جو لگاتار ان سے بات کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں اس پر بھی کچھ نہیں کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا جو ہم ہلکا سن پائے ہیں شاید وہ کیامرے میں ریکارڈ ہوا ہو لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور صاف ہے کہ ان کو پتہ ہے ان کی جو باڈی لینگویج سب سے آپ دیکھئے گا ہمارے کیامرے میں جو قید ہوئے ہیں ان کی باڈی لینگویج کو دیکھئے اور تب دیکھئے جب وہ پریوار سے بات کرے تھے جس دونوں میں ایک زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج پہلے تھی اور اب ہے اس میں کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ وہ دباؤ میں ہیں وہ پریشر میں ہیں بلکل اور آئیے ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمار سماتاتہ کمار سونوں نے بات کی تھی سب انسپیکٹر سنجیو شرما سے جو کی کرائیم برانچ کے ہیں اور اس باتچیت میں بہت ساری باتیں نکل کر آ رہی ہیں اس باتچیت کو ایک بار پھر دیکھئے پھر چلتے ہیں اپنے سماتاتہوں کے پاس اور جانکاری کے لئے میں یہ جانا چاہ رہا تھا یہ کیا نام جیسے کرمنیشن وغیرہ رات کو ہوا تھا آپ تو وہاں پہ تھے تو یہ کس کی دیکھ ریک میں ہوا تھا یہ سب چیجیں میری وہاں اس پہ جو جہاں وہ جو جو کرمنیشن ہوا تھا اس سے کجیب پچاس میٹر پہلے میری دیوٹی تھی اور دیوٹی کے تھیدے گھاؤں پہ دیوٹی تھی گھر پہ لیکن جب وہ وہاں سے بارڈی چلی تھی وہاں کے لئے تو یہ تھا کہ سب لوگوں کو یہ کہا گیا تھا ہمہیں چلو ہمہ تو آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ سب لوگوں کو وہاں کرمنیشن گراؤنڈ پہ چلو نہیں وہ تو سب لوگوں کو دیوٹی تھی آدیش ہو گیا تھا جسا ہمہاں کھانے گئے تھے ہم لوگوں کو دیوٹی پر چلی آپ بھی چلی آپ بھی چلی آپ بھی چلی آپ بھی چلی نہیں میرا مطلب کس نے آدیش دیا تھا آپ کے ایس پی نہیں ڈی ایم نہیں یا کسی اور نے کس نے کھا جو بھی کھا ہوں گا تھا ڈی ایم صاحب کی آدیش کی ہو گیا تھا اچھا یعنی کہ جو انتم سنسکار رات میں بھی کیا گیا یہ سب ڈی ایم صاحب کا آدیش تھا نہیں وہاں تو یہ تو مجھے پتا نہیں کہ وہاں اس کے گھر والے بھی موجود تھے دو تھی تین لوگ موجود تھے جہاں جو مجھے معلوم پڑا ہے لیکن جو وہاں جو سربہ سربہ اور جو سیٹی تھی جانتے ہی آپ آئی ایس بڑے ہوتے ہیں وہ موجود تھے وہاں پر گھر پہ نہیں میں وہی کپتان صاحب بھی موجود تھے ڈی ایم صاحب بھی موجود تھے نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ تو پولیس ویبھاگ سے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو کرمنیشن کا آدیش ہوا رات میں وہ ڈی ایم صاحب کا تھا یا آپ کے کپتان صاحب کا تھا نہیں ویسے کیونکہ آپ تو بہت سینئر ادھیکاری ہیں اور سنسیبل ادھیکاری ہیں اور کرائم برانچ میں بھی ہیں تو بھئی آپ ایسے تو ہے نہیں کہ بھیڑ چال میں کوئی بھی چلا جائے گا میں وہی پوچھ رہا ہوں اچھا یعنی ڈی ایم صاحب کے آدیش پر رات میں کریمیشن ہوا تھا یہی ماننا پڑے گا صاحب کے آدیش پر ہی رات میں کریمیشن ہوا تھا یہی ماننا پڑے گا یہ کہہ رہے ہیں سب انسپیکٹر سنجیب شرمہ جن سے ہم نے ابھی بات کی ہماری سوازہ سے نے بات کی وہانے کا آپ وہاں موقع پر موجود بھی ہیں آپ ذرا یہ بتائیے کہ دو طرح کی جان چل رہی ہے ایک سی بی آئی کی جان چل رہی ہے اور دوسری ایس آئی ٹی کی جان چل رہی ہے اور اس بیچ میں ڈی ایم کی بھومکہ پر لگاتار سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں جانچ میں ڈی ایم کی بھومکہ کتنی محترپون ہو جاتی ہے دیکھیں بلکل کیونکہ ڈی ایم کو لے کر ہی کئی سوال اٹھ رہے ہیں خاص طور پر پریوار جو ہے وہ سیدھے طور پر سوال کر رہا ہے پریوار کی دو ہی مانگ ہے وہ سی بی آئی جانچ تو نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے موجودہ جج کی دیکشتہ میں ایک نیایک جانچ ہو اس کے علاوہ دوسری ان کی مانگ ہے کہ ڈی ایم پر کاروائی ہو کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ڈی ایم ہی لگاتار ان کے سمپر پر رہے وہ گھر پر آ کر پریوار کو آ کر دھمکی دے رہے ہیں پریوار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آج ہے کل نہیں ہوں گے میڈیا آج ہے کل چلا جائے گا اس طرح کی باتیں آ کر کی جا رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈی ایم کے آدیش پر ایسا ہوا ہے اسی لئے ڈی ایم پر سب سے پہلے کاروائی ہو انہیں سسپنٹ کیا جائے حالانکہ جس طرح پولیس والوں پر کاروائی ہوئی ہے اس کو لے کر یو پی کی آئی پیس اسوسییشن میں بھی ناراضگی ہے وہ بھی چاہ رہے ہیں پولیس والوں پر کیوں کاروائی ہو پرشاستک ہلکے پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے تو یہ موقع طور پر پریواد کے بانگ ہے کیونکہ ڈی ایم اس پوری معاملے میں جو ہے وہ سندے کے گھیرے میں ہیں ان کے آدیش پر ہی ایسا ہوا ہے جس طرح ہمارے صحیح ہوگی کمار سونو نے بھی بات کی ہے ان کے آدیش پر یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو ایسے میں ان پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کاروائی کس طرح سے ہوگی کیسے ہوگی شادی سے کانتظار ہر کوئی کر رہا ہے لیکن انتماد تو اس پشت ہے کہ جو کچھ ہوا اس رات کو وہ سب کچھ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہاترس پروین کمار کے آدیش پر ہی ہوا ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے اسی کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں ایک چھوڑا سب دیکھ رہتے ہیں اس بڑی خبر پر لگاتار بنے ہوئے